سامین ابھی آپ سنیں گے کہانی چالاک خرگوش کی جسے خاص طور پر بچوں کے لیے تحریر کیا گیا ہے اس کہانی کی پروڈیوسر ہے زرنگار اور یہ پیشکش ہے رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز کی خطیا کولی کے گھر میں چلاک لومڑ کو شکست دینے کے بعد خرگوش بے انتہا مغرور ہو گیا اپنی بہادری اور چلاکی کی بڑی بڑی ڈنگیں مارنے لگا اور سر اٹھا کر سینہ تان کے چلنے لگا اب تو جنگل کے چھوٹے چھوٹے جانوروں کو بھی خاطر میں نہ لاتا تھا ایک روز کا ذکر ہے خرگوش اسی طرح فخر و غرور سے سر انچا کیے جا رہا تھا کہ کچوے نے اسے سلام کیا مگر خرگوش نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں اور آگے نکل گیا کچوے نے پھر چلا کے کہا عداب ارز کرتا ہوں میں خرگوش بھئیہ اب کے خرگوش نے مڑ کے دیکھا اوہ تو یہ تم ہو کچوے کہو کیسے ہو اس دن میز پر سے گر پڑنے سے زیادہ چوڑ تو نہیں لگی کچوے کو بڑا غصہ آیا وہ تو دراصل خرگوش کو بچانے کے لیے میز پر سے گرا تھا اور اگر وہ اس وقت لومڑ کی سر پر گر کر اسے بے ہوش نہ کر دیتا تو خرگوش کو اپنی جان بچانی مشکل ہو جاتی بجائے اس کے کہ خرگوش اس کا احسان مانے الٹا اسی پر دعو جمع رہا تھا کچوے کو خرگوش کی یہ حرکت پسند نہ آئی مگر وہ چپ رہا بڑی آجزی سے بولا جی نہیں آپ کی انایت ہے اب تو ٹھیک ہوں مگر ایک بات اگر آپ برا نہ مانے تو آپ سے پوچھ لو خرگوش بہیا خرگوش نے اپنی چھڑی گھوماتے ہوئے بڑی عدا سے کہا ہاں ہاں کوئی حرج نہیں پوچھ لو پوچھ لو اس روز جب لومڑ آپ سے ڈر کر ختیا کولی کے گھر سے بھاگا تو آپ نے اس کا پیچھا کیوں نہیں کیا بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس دن کمبخت لومڑ اتنی تیزی سے بھاگ گیا کہ آپ اسے پکڑ نہ سکے اب مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں خود لومڑ کے پیچھے کیوں نہ بھاگا خرگوش ہسا بولا ایک کچوے ہو کر لومڑ کے پیچھے بھاگتے ارے بدو وہ تو میں تھا کہ اسے پکڑ پاتا مگر اس وقت میں بیگم کھتیا گھولی اور اس کی لڑکیوں کو اکیلا چھوڑ کر کیسے جاتا ورنہ میں تو ایسا تیز بھاگتا کہ کچوے نے اس کی بات کاٹ کر کہا یہ بات تو غلط ہے خرگوش بھائیہ تم سے تو تیز میں بھاگتا ہوں اگر یقین نہ آئے تو پچاس روپے شرط بدلو میرے گھر میں کل پچاس روپے ہیں چمنی میں چھپا کے رکھے ہیں اگر تم دوڑ میں جیت جاؤ تو پچاس روپے تمہارے کیوں تمہاری شامت آئی ہے کیا پچاس روپے دوگے اگر میں ایک ٹانگ پر بھی چڑھنے لگوں تب بھی تم سے میلوں آگے رہوں گا اگر تمہیں اپنی ٹانگوں پر اتنا ہی بھروسہ ہے تو میرے ساتھ دوڑ لگانے میں کیا حرج ہے ہو جائے پھر خرگوش نے جواب دیا تب دونوں پچاس پچاس روپے لائے اور گد کے حوالے کر دیے جج بھی اسی کو بنایا گیا تاکہ دوڑ میں ہار جیت کا فیصلہ بھی وہی کرے اس کے بعد سارے جنگل میں منادی ہو گئی کہ آج کچوے اور خرگوش کی دوڑ ہو گی اس دلچسپ مقابلے کو دیکھنے کے لیے جنگل کے سارے جانور یہ کٹھے ہو گئے جنگل میں پانچ میل کی دوڑ کا حساب کر کے راستہ مقرر کیا گیا ہر میل کے بعد لکڑی کا ایک بڑا کھمبہ نشان کی طور پر کھڑا کر دیا گیا اسی طرح پانچ کھمبے کھڑے کیے گئے خرگوش نے سڑک پر دوڑنے کے لیے رضا مندی ظاہر کی کچوے نے کہا بھائی مجھے تو دھوپ سخت ناپسند ہے اس لیے میں تو درختوں اور جھاڑیوں کی آڑ لے کر دوڑوں گا گد نے کہا مگر اس طرح سے تو راستہ تمہارے لیے پانچ میل سے بھی لمبا ہو جائے گا کوئی حرج نہیں میں دوڑ لوں گا تمہاری مرضی خرگوش اپنے سینے پر وہ سب تمہارے لگا کر آیا تھا جو اس نے پچھلی دوڑوں میں جیتے تھے لیکن کچوے بچارے کے پاس تو کوئی تمہارا تھا ایک دوسرے طریقے سے دوڑ کی تیاری کر لی کچوے کے چار بچے تھے اور ایک بیوی ان سب کی شکل ایک دوسرے سے اس قدر ملتی تھی کہ کوئی کہنا سکتا تھا کہ یہ کچوہ ہے یہ اس کی بیوی ہے یا اس کا بیٹا ہے انہیں ایک دوسرے سے الگ الگ کر کے پہچان لینا بہت مشکل تھا اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچوے نے جہاں سے ریس یعنی دوڑ شروع ہوتی تھی وہیں قریب ہی اپنی بیوی کچوی کو ایک جھاڑی میں چھپا دیا باقی چاروں کو ایک ایک میل کے بعد ہر کھمبے کے پاس کسی جھاڑی یا درخ کی آر میں بیٹھ جانے کے لیے کہہ دیا اور خود سب سے آخری کھمبے پر جہاں دوڑ ختم ہوتی تھی جا کے چھپ گیا جب ریس شروع ہونے کا وقت آیا تو گد نے اپنی جیب سے گھاڑی نکالی اور کہا تیار ہو جاؤ خرگوش جی جی میں تیار ہوں خرگوش نے جواب دیا اور تم کچوے کچوی جھاڑی کے پاس سے چلائی جی ہاں تو بھاگو گد نے اشارہ کیا اور اشارہ پاتے ہی خرگوش نے سڑک پر دوڑنا شروع کیا کچوی جھاڑیوں میں سے گسٹی ہوئی سیدھی اپنے گھر چلی گئی جب خرگوش تیزی سے دوڑتے ہوئے پہلے میل کے کھمبے پر پہنچا تو وہ یہ دیکھ کر بڑا خوش ہوا کہ وہاں پر کچوے کا نام و نشان تک نہ تھا اس نے زور سے آواز دی کہاں ہو بھائی کچوے کچوے کے پہلے بیٹے نے کھمبے کے پاس کی جھاڑی سے نکل کر کہا یہاں ہوں میں اب تو خرگوش پہلے سے بھی زیادہ تیزی سے بھاگا کچوے کا بیٹا اتمنان سے مسکراتا ہوا اپنے گھر چلا گیا خرگوش جب دوسرے کھمبے کے پاس پہنچا تو دیکھتا کیا ہے کہ کچوہ تو وہاں اس سے پہلے ہی پہنچ چکا تھا یہ دیکھ کر وہ اور بھی تیزی سے دوڑا مگر دیسرے کھمبے پر بھی ایک کچوہ موجود تھا اور اسی طرح سے چوتھے کھمبے پر اب تو خرگوش نے سر دھڑ کی بازی لگا دی اور اتنی تیز دوڑا کہ زندگی میں اتنا تیز کبھی نہ دوڑا تھا اس کی سانس پھول رہی تھی مگر اس نے پروانہ کی اور آخری میل تک اسی طرح دوڑتا چلا گیا بہت دور سے کچوینے سے آتے ہوئے دیکھ لیا تھا وہ چپکے سے اپنی جھاڑی سے نکلا اور جنگل کے سارے جانوروں کے سامنے آہستہ آہستہ چلتا ہوا پانچوی میل کے کھمبے سے زرہ آگے چل کر ایک جھاڑی میں بیٹھ گیا اور جھوٹ موٹھاپنے لگا اتنے میں خرگوش بھی ہاپتا بھاگتا دوڑتا آخری کھمبے پر پہنچ گیا اس نے جب آخری کھمبے پر کچوے کو نہ دیکھا تو مارے خوشی کے چلا اٹھا لاؤ میرا انام گھت بھائی لاؤ میرا انام اس پر کچوے نے پانچوے کھمبے کے آگے والی جھاڑی سے باہر نکل کر کہا آداب ارز ہے خرگوش بھائی افسوس ہے کہ میں آپ سے ذرا پہلے آ گیا ورنہ انام آپ ہی کو ملتا گد نے پچاس روپے کچوے کو دے دیئے یہ لو تمہارا انام خطیا کولی اور اس کی لڑکیاں خرگوش پر ہسنے لگی خرگوش بہت شرمندہ ہوا اور اس نے آئندہ شیخی بگارنے سے توبہ کر لی کیونکہ اب اس کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ بڑے بول کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے اور اس نے بڑی محبت سے کچوے سے ہاتھ میں لیا اور اسے مبارک بات دی اس کا شکریہ دعا کیا اور کہا تم نے بہت اچھا سبق دیا ہے مجھے میں زندگی بھر تمہارا ایسا نہیں بھولوں گا خرگوش نے کچوے سے بغل گیر ہوتے ہوئے کہا اس واقعے کے بعد کچوہ اور خرگوش پھر ایک دوسرے کے دوست بن گئے ابھی آپ سن رہے تھے کہانی چالاک خرگوش کی جسے تحریر کیا ہے کرشن چندر نے چالاک خرگوش کا کردار نبھایا ہے حسیب تارک نے لومڑ کے کردار میں تھے عرفان بھٹی غنیا غمپا اور سپنا کے کردار میں تھی سویبہ ارشد جبکہ گت کا کردار ادا کیا ہے پارس نے ریکارڈگ انجینئر واجد محمود شاہد وکار اس کہانی کی پروڈیوسر ہے زرنگار اور یہ پیشکش ہے رفا انسٹیٹوٹ آف میڈیا سائنسز کی